اسلام علیکم آج ہم کیو موبائل نوئر زیٹ 14 کی انبوکسنگ کر رہے ہیں کیو موبائل نوئر زیٹ 14 کا جو بوکس ہے سو کتاب کے سامنے کیو موبائل کا لیٹسٹ لوگو اس کی اوپر اور اس طرف اس کا مارڈل نمبر اس کی تصویر اس کے بیک سائٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی آپ کو سپیکس نظر آئیں گی صرف گولڈن کارم اس وقت یہ ایک موبائل نے ہمیں دیا ہے اس کا جو ڈسپلی ہے فو 5.5 انچیز ہے IPS ڈسپلی ہے فول ایچ ڈیسی کا ریزلیشن ہے کیمرہ 13 ملہ پکسل انڈویڈ 6.0 مارچ میلو اور ایمی کو یزر انٹرفیس اس کے اوپر آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اس کے میمری جو ہے 4GB میم 4GB ریم اور 32GB انٹرنر میمری ہے CPU اس کا 1.1 گہرز اکٹاکور اور اس کی جو بیٹری ہے 31 30 ملی امپیر ڈول سیم کے ساتھ یہ آپ کو فنکچنالٹی دیتا ہے اگر آپ اس میں ایک میمری کارڈ ڈالنا چاہیں گے تو پھر آپ کو ایک سیم کی جگہ پر وہ ڈالنا پڑے گا اس کے علاوہ 4G کے اس پورٹ کرتا ہے یہ سیٹ اور بلوٹوس وائی فائی اور آئیے اس کا بوکس اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپنی نے ہمیں اس کے اندر کیا کیا سٹف مہیا کیا ہے سب سے اوپر اس کا وارانٹی کارڈ ہمیں ملتا ہے اس کے علاوہ Q-Mobile Nore Z14 handset یہ اس وقت آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کی جو بیک پر بھی لیٹسٹ اس کی برینڈنگ ہے Z14 اس کا مادل نمبر ہے IME نمبر موجود ہے اور اس کا جو ڈسپلی ہے اس کے اوپر یہ سٹیکر ہمیں ملتا ہے جس نے اس کی سپیکس ایک بار پھر سے منشن کی گئی ہیں اس کو سائیڈ پر رہ کر اس کے جو بوکس کے اندر مزید چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس کا جو چارجر ہے وہ ملتا ہے سب سے پہلے سفید قرار میں اس کا سارا سٹف موجود ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹا کیبل ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یو ایس بی ٹائپ سی ہے جو کہ آپ کو کافی اچھا ٹرانسپور ریٹ دیتی ہے ڈیٹا کا اور اس کے علاوہ جس کی چارجنگ کی سپیڈ ہے وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے یہ ڈیٹا ہم نے یہ ہی پورٹ ہم نے کی موبائل نویل زیٹ ٹول میں بھی دیکھی تھی اس کے علاوہ یہاں پر اس کے بوکس میں ہمیں اس کی ہینڈس فری ملتی ہے اس کو بھی اپن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ہینڈس فری اس کے علاوہ اس کے بوکس میں ہمیں یہ اس کی ایجیکٹر ملتا ہے اس کی جگٹ کو کھولنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں پی ٹی اے کا یہ ایک سٹیکر ملا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور سٹیکر ہمیں یہاں پر ملا ہے یہ جو ہے کیو موبائل والوں کے لیے جو ایک میں کہنا چاہوں گا کہ کیو موبائل کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو اس کی سیل ہے جو اس کے بوکس کے اوپر ہونی چاہیے تھی یہ اس کے ڈبے کے اندر موجود ہے یہ سٹیکر کوئی بھی شخص اس کو کھول کر دوبارہ اس کو پیک کر سکتا ہے اور یہ جو سیل ہے اس کو دوبارہ اس کے اوپر لگا سکتا ہے یہ جو جب پیکنگ ہوئی ہے یہاں پر آکر پاکستان میں تو اس وقت کمپنی نے یہ سیل اس کے بوکس کے اوپر نہیں لگائی اس کو دوبارہ کے اندر ہی رہنے دیا ہے اس کے علاوہ اس کا جو بکلٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کا ایک کور ہے بیک کور سیلیکون کا یہ کور اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں ایک پیکٹ ملتا ہے جس میں ایک کپڑا بھی موجود ہے اس کی سکرین کو ساف کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو اس کی سکرین کا یہ پروٹیکٹر ہے اس کی فرنٹ سکرین کے لئے یہ بھی کیوموبائل نے ہمیں اس کے بوکس کے اندر مہیا کیا ہے اس کے علاوہ اس کے بوکس میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے آئیے کیوموبائل نوئر زی فورٹین کا یہ جو فرنٹ پروٹیکٹر ہے اس کو اتارتے ہیں اور اس کی فرسٹ لک دیتے ہیں اور اس کی فرسٹ لک لیتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح کا فرسٹ ہرنٹ زون ایکسپیٹینس دیتا ہے اس کی جو لک ہے بہت ہی شاندار ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باڈی میں آپ کو چار طور سے دکھاتا ہوں میٹل میں اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے اس کے رائک سائیڈ پر بٹن ہے پاور بٹن وولیوم روکر ہے بیک سائیڈ پر کیمرہ ہے مائک ہے فلیش ہے اپنے موبائل کا لوگو ہے اور اس طرف اس کی جو سیم کارڈ جیکٹ ہے جس میں آپ دوال سیم یا ایک سیم اور ایک میمری کار ڈال سکتے ہیں اور اس کی ٹوپ پر آڈیو جیک ہے اس کی بیک سائیڈ پر بھی ایک پروٹیکٹر موجود ہے اس کے ایجنز کو بچانے کے لیے یہ ایک بریک پلاسٹک کی سٹریپ اس کے پر لگی ہے مل جائے گا کیوں موبائل نورز یہ فوڈن میں اس وقت میں نے اپنے سیمز ڈال لی ہیں اس کا سٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو آن کرتے ہیں اس کا ڈسپلی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کا فشاندار ڈسپلی ہے اس کے لوگ سکرین پر جو والپیپر موجود ہے یہاں پر ایک پن کا نشان دیا گیا ہے اگر آپ اس کو آن پن کریں گے تو آپ اس کے لوگ سکرین کی جو والپیپرز ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی والپیپر پسند ہے تو آپ یہاں پر اس کو پن کر کے اس کو سٹل کر سکتے ہیں ہر بار یہی آپ کے سامنے آئے گا اس کا جو فنگرپرنٹ سیمسر ہے اس کے زیجے اس کو آن ملو کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈسپلی اس کی جو لائٹ ہے وہ میں تھوڑی کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ڈسپلی واضح نظر آئے نوائر زیڈ فور کی سکرین اس وقت آپ کے سامنے مختلف اینگل سے آپ اس کو دیکھئے ہر اینگل سے یہ ویزیبل ہے آئی پیس ڈسپلی ہے ٹین اٹی بائی نائنٹین ٹونٹی پکسل اس کے اندر موجود ہیں اس کا جو ڈسپلی ہے وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہاں سے آپ اس کو اوپر کریں گے تو اس کا نوٹسکیشن سینٹر ہے یہاں سے اس کے موڈ سوچڑ ہیں اور اگر آپ اس کو سکرین پر اس جگہ سے آپ فورٹ سوائب کریں گے تو یہ آپ کو ڈسپلی کی سیٹنگ کے لیے منیو دے گا یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو یہاں سے نیچے لے کے آتے ہیں تو آپ کو نوٹسکیشن سینٹر لیتا ہے اور یہی چیز اگر آپ اس کو یہاں سے کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو نوٹسکیشن سینٹر کیوں بھائی نورزی فورٹین کے اندر فور جی بی ریم کے وجہ سے یہ کافی فاست ہے تمام پروسس بہت تیزی کے ساتھ آپ کو یہ دیتا ہے اس کے اندر جو تھیمز موجود ہیں وہ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا ایک نظر میں چار تھیمز اس کے اندر پر لوڈڈ آتی ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے والپیپرز جو اس کے اندر والپیپرز ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اور اس جگہ پر اس کے جو کلوکس ہیں وہ پانچ ازت کلوکس کے موبائل نے اس کے اندر ڈیفارٹ دیئے ہیں اس کا فول لنٹھ ویڈیو ریو دیکھنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ موبائل ارینہ ڈوٹ کوم اس کا فرسٹ ہنڈ زون ایکسپیئرینس کافی شاندار بہت زبردست ہے اس کا فول لنٹھ ویڈیو ریو دیکھنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ موبائل ارینہ ڈوٹ کوم ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکی